موسیقی بنگلہ دش کی سٹرٹیجک لوکیشن اور اس کی جیوگرافیکل احمد کے بارے میں بروڈر ویو کے اندر میں بات کرتا رہا ہوں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بیو بنگول کے حوالے سے بنگلہ دش کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور یہ دنیا کے اہم ترین جو شپنگ لائنز ہیں ان میں سے ایک کے اوپر واقع ہے تو بنگلہ دش کی اس سے بڑھتی ہوئی اہمیت کے بارے میں بروڈر ویو کے اندر میں نے کئی مرتبہ کہا ہوا ہے کہ فیوچر میں جو کچھ بھی ہوگا بنگلہ دشی پولیٹکس کے اندر اس کا فیصلہ ریجن اور دنیا کے حالات کریں گے جس طرف دنیا کے حالات جائیں گے جس طرف نیا گلوبل آرڈر جا رہا ہوگا بنگلہ دش کی لوکل پولیٹکس بھی اسی طرف جا رہی ہوگی اب اپکمنگ جو بنگلہ دشی الیکشنز ہے یہ باس کا مدہ بنے ہوئے عالمی طاقتوں کے درمیان رشیہ اور امریکہ آمنے سامنے آگئے ہیں بنگلہ دش کی الیکشنز کو لے کر رشیانز اور امریکنز آمنے سامنے آگئے ہیں اور پروپر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دیئے دونوں نے ہوا کچھ یوں کہ رشیہ کی جو فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہے ماریا دھاروہ انہوں نے ایک دو روز پہلے بات کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ بڑی عجب سی بات کر دی انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا یہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دشی الیکشنز کے اندر بہت کچھ اگڑ بڑ کرنے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے بنگلہ دش کے اندر جو لوکل اپوزیشن ہے ان کے ساتھ مل کر ساز باز کی ہوئی ہے کوئی پلانز بنائے ہوئے ہیں اور بہت بڑی اتعداد میں یہاں پر انٹی گورمنٹ انٹی شے خسینہ مظاہرے ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دش کے اندر یہ ہمارے پاس اطلاع ہے انفارمیشن ہے ڈھاکہ ٹریبیون نے اس پر رپورٹ کیا کہ رشیا اکیوزز یو ایس این وائی پیٹر ہاس آف ایڈنگ انٹی گورمنٹ ریلیز ان بنگلہ دش اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رشیان فارم نسٹری سپوکس پرسن ماریا زخروہ has accused u.s. ambassador in ڈھاکہ پیٹر ہاس آف ایڈنگ انٹی گورمنٹ ریلیز ان بنگلہ دش اور اس میں ان کے الفاظ دیکھئے درہا یہ جو ماریا زخروہ صاحبہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ایڈنگ انٹی گورمنٹ ریلیز انٹی گورمنٹ ریلیز انٹی گورمنٹ ریلیز انٹی گورمنٹ ریلیز اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہہ رہے ہیں گزشتہ مہینے کے آخر میں کچھ لوکل جو پوزیشن والے ان کے ساتھ ملکے امریکنز نے بہت بڑے پلانز بنایا ہوئے ہیں بہت بڑے مظاہریں کرنے کے لیے اب امریکنز جو ہے نا اس طرح کیرکتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کی اندر امران خان صاحب کی سٹیبل گورمنٹ تھی دیکھتے ہی دیکھتے امران خان کی گورمنٹ گر گئی اور وہ الزامات لگاتے رہے گئے امریکہ کے اوپر کہ ان کے جو ڈپلومیٹ ہیں ڈونالڈ ڈو وہ میرا تختہ گرانے کے پیچھے ملوث ہیں امریکنز ملتے رہے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کیا انہوں نے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ جائیں اور ان کو نکالیں امران خان کو کیوں کہ امران خان کی ریشیا سے ریلیٹڈ جو پولیسیز تھیں وہ امریکنز کو پسند نہیں تھی تو اسی لیے ان کو نکالا گیا اب پاکستان کے اندر تو دیکھیں امران خان ایک بڑا پاپولر لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ رہا ہے تو اس کا وہ جو نیریٹیو تھا نا وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر پاکستان کے اندر چل گیا لوگوں نے اس کو بلیو کر لیا اور جو کچھ ہو بھی رہا تھا بائدہوے جس طریقے سے سندھ ہاؤس کے اندر پولیٹیشنز کے ووٹوں کی خرید و فروخت کی خبریں آتی رہیں کہ اس منطری نے اتنے پیسے لے کر اور امران خان کے خلاف ووٹ دیا فلا منطری نے اتنے پیسے لیے تو اس پہ ایک پختہ تاثر بن گیا امریکہ کے خلاف کے وہ دیموکریسی کو پاکستان میں دی سٹیبلائز کرنے میں ملوث رہے ہیں لیکن یہاں پر بنگلہ دیش کی اندر ایکسٹرا آرڈنری امریکنز نے پچھلے کئی مہینوں سے لے کے ارجنسی دکھائی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور بڑا کمپلیکیٹر سیناریو یوں پیدا ہو گیا ہے کہ انڈیا جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے شیخ حسینہ کو جبکہ رشیا جو کہ امریکہ کا ویرودی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح سے شیخ حسینہ کے خلاف مظاہرے ہوں وہاں پر عجیب سی صورتحال بن گئی ہے جبکہ چائنہ نہ اپوزیشن کی طرف ہمیں نظر آ رہا ہے نہ شیخ حسینہ کی طرف بہت زیادہ کمپلیکیٹر یہاں پر میٹا رہا ہے اس بھی بی این پی والوں نے رشیا کی یہ جو الزامات ہیں ان کو رد کیا ہے فائننشل ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ بی این پی ڈیناؤنسز رشیان سٹیٹمنٹ اور امریکہ نے بھی بید اوے رشیا کی سٹیٹمنٹس کو رد کیا ہے بزنس سٹینڈرڈ کہتا ہے کہ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی بم رشیانس نے پھوڑا ہے بنگلہ دش کی پولیٹکس کے اندر اس کے فر شور پولیٹیکل کونسیکونسز ہوں گے بنگلہ دش کی اندر اچھا آخر میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لو کہ مجھے نہیں پتا کہ امریکنس یہاں پر ہیں ان کے پیچھے یا نہیں ہیں اگر ہوں گے بھی تو یہ چیزیں چھپائیں نہیں چھپتی سونر اور لیٹر آ جاتی ہیں منظریان پر لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ جتنا زیادہ امریکن ڈیزائنز کو امریکہ کے جو سی آئیے جس طرح سے کام کرتی ہے جس طرح سے ریولیشنز وہ لے کر آتے ہیں فیکٹ کے سم کے جس طرح کے وہ پروٹسپ کرواتے ہیں جس طرح سے وہ گورنمنٹس دھپڑ دوس کرتے ہیں جس طرح سے پبلک پریشر کر رہے ہوتے ہیں اس کو جتنا بہتر طرح سے پیوٹن سمجھتا ہے نا اتنا دنیا کا کوئی لیڈر نہیں سمجھتا پیوٹن کیونکہ ان چیزوں سے گزر کے آیا ہے اس کے ملک کے اندر اس کے ملک کے خلاف دنیا میں کئی مقامات پر یہ چیزیں ہوئی ہیں کلر ریولیشنز سے لے کر عرب سپرنگز تک جتنے بھی مظاہرے آپ کو نظر آئے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سی آئیے کا نام ضرور آتا رہا ہے دنیا کے اندر تو پیوٹن جانتا ہے اس چیز کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ اگر کسی ملک میں تھوڑے بہت پروٹسٹ ہوتے ہیں تب بھی پیوٹن کو شک یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سی آئیے کذاکستان اس کے باجوں میں ہے کذاکستان میں تھوڑے سے پروٹسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں کورنمنٹ کے خلاف اور وہاں ریشن فورسز گس کی آگئے ہیں تو یہ بہت سینزیٹیو رہا ہے اس معاملے میں پیوٹن بنگلہ دش کی معاملے میں ریشنز کس حد تک صحیح بات کر رہے ہیں کس حد تک غلط بات کر رہے ہیں اس پر میں فیلحال کچھ کہے نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے ریشنز بہت زیادہ انٹی امریکہ بھی ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے تو ان کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے کہ امریکہ کا نام خراب کرنا ہے تو وہ وہاں پر وہ چیز کر دیتے ہیں مطبعہ ان کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پر اس مطلب پر امریکہ کا نام خراب ہوگا تو وہاں پر وہ سٹیٹمنٹ ضرور دے دیتے ہیں حالت جنگ میں ہے نا امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اندر وہ انڈریکلی انہی سے لڑا رہے ہیں امریکہ سے لڑا رہے ہیں سامنے تو زیلنز کیا ہے لیکن پیچھے ویپنز اور ملیٹری سپورٹ امریکہ کیا ہے نا تو ان کی سٹیٹمنٹ پر زیادہ غور کرنے سے پہلے یہ والا فیکٹر بھی ضرور کنسیڈر کریں کہ ریشیا اور امریکہ ایک طرح سے جنگ کے اندر ہیں اچھا آخر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں کہ انڈیانز بڑا خوش ہیں یہ جو ریشنز نے بیان دیا ہے کہ امریکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا تختہ دھرپردوس کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پہ ریپروٹسٹ اور یہ سارا کچھ کرنے والا ہے اس پہ انڈیانز بڑا خوش ہیں ان کا میڈیا اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جو کہہ رہے تھے وہی کچھ ریشیا بھی کہہ رہے ہیں یعنی ہم شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ریشیا بھی شیخ حسینہ کو ہی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹھے سوارا جیا یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ گورنمنٹ ان بنگلہ دیش گینز ان ادر سپورٹر ان ریشیا امیڈ یو ایس اٹیمٹ تو ڈی سٹیبلائز اٹ دیکھیں اس پہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ریشنز سے اگر شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ ایک تو ان کا جو پارٹنر ہے ساؤس ایشیا کے اندر انڈیا ایک تو وہ شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا چائنہ نیوٹرل ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے چائنہ اگر نیوٹرل نہ ہوتا تو ریشنز شاید اس طرح کی پالیسی اڈاپٹ نہ کرتے وہ کمپریہنسیو سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں نا دونوں ریشنز اور چائنیز تو یہ دونوں مل کے اپنی جو پالیسیز ہیں اسے حساب سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو تو یہاں پہ چائنہ کا نیوٹرل رہنا اصل میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے لئے اگر آپ دیکھیں تو امریکنز میرے خیال سے اور انڈیانز جو ہیں اور ریشنز یہ ایک سٹریم پہ چلے گئے ہوئے ہیں امریکنز جو ہیں وہ شیخ حسینہ کے خلاف ایک سٹریم پہ ایک لائن لی ہوئی ہے انہوں نے اور انڈیانز اور جو ریشنز ہیں انہوں نے شیخ حسینہ کی حق میں ایک سٹریم پہ ایک طرح سے لائن لے رکھی ہے یہاں پہ